جہاں تک جہاں تک دھرنے کی بات ہے ان سے وزیرہ دم ہاؤس جانا اور وزیرہ دم ہاؤس سے بنی گالا جانا وہ بڑا جرم ہے کہ ملانا فرزر ایمان کا ایک وزیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے دوسری بات اگر آپ نے اس معایدے کا جو آپ نے اینورسی آپ کو جاری کیا ہے اس کی خلاف ورزی کی تو سختی سے نمٹا جائے گا کوئی برتی جائے گی اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر آپ غیر قانونی طور پر پچھتی دفعہ ہیلیکاپٹر پر لینڈ کیے تھے اس دفعہ آپ کو پرمیشن نہیں دی جائے گی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر کوئی ہیلیکاپٹر لے کے آپ اسلامباد کی حدود میں داخل ہو جائیں گے اس کی اجازت نہیں ہوگی اس کی اجازت نہیں ہوگی جو پائلٹ اس انتشار کا حصہ بنا سیول ایویشن اس کا لائسنس کینسل کرے گی ہیلیکاپٹر وہ پنجاب کا ہو جب پنجاب میں جلسے کے لیے وہ اترتے ہیں یعنی مفتی آزم پاکستان کے جنازے میں جانا گناہ ہے مگر بجرات میں چودریوں کے جلسے پہ لینڈ کرنا سرکاری ہیلیکاپٹر پہ پنجاب حکومت کے ہیلیکاپٹر پہ وہ جائز ہے تو جو کے پی کے حکومت کی اوبر ہیلیکاپٹر ہے اس کی سرویسز ہمیں بھی دیں اوبر ہیلیکاپٹر ہے اس کی سرویسز ہمیں بھی دیں اگلی تاریخ پہ میں اور سائرہ تاروٹ صاحبہ کے پی کے ہیلیکاپٹر پہ یہاں لینڈ کرنا چاہتے ہیں ایک ایسا شخص جس نے عمر بھر عمر بھر سرکاری فیول استعمال نہیں کیا جو جب گھر آئے تو ایک اپنے ٹیچی کیس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی ٹیچی کیس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی ایک کتاب ایوانے صدر کی غلطی سے آگئی تھی تھرڈ ورلڈ وارس کا نام تھا اور ایک جائے نماز آگئی تھی وہ انہوں نے اور ایک جائے نماز آگئی تھی وہ انہوں نے اگلے ہی دن سوچا کہ یہ غلطی سے آگئی اس کو واپس کیا تو اب یہ رفیق تاریخ صاحب پہ الزام لگانے سے یا مازی کے حکمرانوں پہ الزام لگانے سے بات بنے گی نہیں چوری پکڑی گئی ہے اور بزار میں بیچتے ہوئے پکڑی گئی ہے دیکھیں پچاس فیصد کا جو رول ہے وہ میں نے تو نہیں بنایا نا امران خان صاحب نے بنایا تھا اپنی بنائے ہوئے رول کی خلاف ورزی کی کہ دس کروڑ اس کی قیمت لگوائی دو کروڑ رپے جمع کر آیا پہلی تو خلاف ورزی یہ ہے تاریخ کی بہترین چوری ہے اور یہ نہیں ہے کہ توشہ خانہ حلال یا حرام اور یہ نہیں ہے کہ توشہ خانہ حلال یا حرام بات یہ ہے کہ ایک خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑی کو رولز کے خلاف پیچا گیا اور بعد میں اس کی قیمت کا بلکل اتنا سا پرسنٹیج دو پرسنٹ بھی نہیں ہے جو توشہ خانہ میں جمع کر آیا گیا ہے پرسنٹیج دو پرسنٹ بھی نہیں ہے جو توشہ خانہ میں جمع کر آیا گیا ہے تو دیکھیں یہ تو اب عمران خان صاحب کو صفائیز کی دینی ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو جیل بجانا رہا ہے اس کیس کے اندر کیونکہ یہ معاملہ عربوں میں جا رہا ہے جو انڈیکلیرڈ گھڑیاں ہیں اور اس گھڑی کا اگر آپ دیکھیں تو وہ کتنی خوبصورتی اور اس گھڑی کا اگر آپ دیکھیں تو وہ کتنی خوبصورتی سے رسید بنی ہے کہ سیم ڈے بیٹی پیسے جمع کر آ دیئے کیا توشہ خانہ کی یہ رولز ہیں کہ جو گھڑی ہے اس کو ٹائم سے پہلے جو ہے وہ بیچ دیا جائے اور بعد میں توشہ خانہ میں پیسے جمع کرائے جائیں چینل نائنٹی ٹو نے ایک خبر چلائی ہے میں صرف اتنا کہوں گا سارا دن حدیثیں چلاتے ہیں آپ یہ پروینجل علی صاحب کو یونیورسٹی کے چارٹر کے لیے کروڑ روپیہ دیا پروینجل علی صاحب کو یونیورسٹی کے چارٹر کے لیے کروڑ روپیہ دیا تھا چینل نائنٹی ٹو کے مالک نے تو میں تو ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حلال تھا اور دوسری بات یہ میں چینل نائنٹی ٹو کے خلاف اور ان کے مالک کے خلاف بقاعدہ قانونی کاروائی بھی کروں گا میں تفصیلات آج کیابرنٹ ڈیویجن سے لے رہا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پرویجل علی کو کروڑ روپیہ کھلائیں اور دنیا سے ایک شخص چلا گیا ہے اس پہ جھوٹے الزام لگائیں جو ایک پائی کا روادار نہیں ہے تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا گاؤں کے ساری زمین وقف کر دی آج بھی وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ گاؤں میں بنا پڑا ہے جوہر ٹاؤن کا ڈیڑ کنال کا گھر وہ اپنی موت سے پہلے بیچ کے اپنے بچوں میں تقسیم کر کے چلے گئے تھے اور میں سمجھتا ہوں بڑی خوش قسمتی کسی شخص کی کہ وہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنا تمام جو اس کی چیزوں وہ ڈسپوز آف کر کے چلا جائے تو عمران خان صاحب کا ان کے ساتھ کمپیرز نہیں بنتا کیونکہ عمران خان صاحب نے بوگی رکھی ہوئی تھی اور بوگی کے گھڑی بیچی ہے یہ تہہتر والی آپ لسٹ مجھے دیں گے تو میں اس کا جواب کروں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا